موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم وعلا آلہ وآصحاب اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو حرکوو وانسرو آلہاتکم انکنتم فائلین کلنا یا نارکونی بردم وسلاما علا ابراہیم عزیزان اگرامی موضوع ہمارا چل رہا تھا نظریاتی جنگ کہ کس طرح سے یہ کفار نظریاتی جنگ لڑتے ہیں اور کس طرح ہمارے سامنے آکے کھڑ جاتے ہیں یعنی فکری جنگ نظریاتی جنگ ہمارا موضوع چل رہا تھا یہ جنگ کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی آ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہم نے کہ جنگ کس قدر اپنا مقام رکھتی ہے اور اللہ رب العزت کی نظر میں اور نبی کی نظر میں یہ کس قسم کا اس کا کیا مقام ہوتا ہے یعنی یہ مولی چیز نہیں آج اس کی صرف اہمیت سمجھنے کی کوشش کرنی بھی اس کی اہمیت کیا ہوئی تو یہ بات سب سے پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ جب یہ نظریاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ نظریاتی جنگ پہلے دنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور اس کے بعد شیطان مردود کو یہ کہا کہ تو اس کو سعیدہ کر تقریر جو اس نے کی یہی اس نے تقریر کی میں تو بہت افضل ہوں اس سے گفتگو اس نے کہا پہلے آپ سے میں کرتا ہوں تو آپ مجھے کس طرح حکم دے سکتے ہیں کہ یہ میں اس کو سعیدہ کر دوں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا بس بحث شروع ہو گئی کام شروع ہو گئی نظریاتی جنگ شروع ہو گئی اسی دنی ستیزہ کار رہا ہے ازلت عمر چراغ مست اس سے شرار ایبو لہمی یہ کوئی نئی بات ہے بات تو بڑی اللہ نے کہا پرانی چلی آ رہی ہے کاش مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ممولی بات نہیں بڑی اہم بات ہو کہ یہ اس وقت اس اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ نظریہ خدا کا کیا تھا کہ بندے کو تُو اس طرح جو میں حکم دوں وہ اس کے تابع ہو جائے اپنے ہی نفس نے شیطان کو جب اس حکم بھڑکایا تو وہ اللہ تعالی کے مقابلے میں آ کھڑا ایک نیا نظریہ اس نے اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا بھی تُو سارے فرشتوں سے کروا رہا ہے سعیدے اور لوگوں سے کرواتا ہے سعیدے مجھے بھی سعید حکم دے رہا ہے پہلے بحث ہو جائے بھی آیا جس کو سعیدہ کیا جاتا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں اس پہ پہلے بحث بڑی تقریر کی اس نے بارگاہ الہی میں اور اس کی دو تن تقریریں شیطان کی بڑی مضبوط تقریریں ہیں میں سناوں گا ابھی اس کی تقریر کیسی ہے شاندار فسیو بلی گفتگو میں ماہر ایسی فلسفیانہ اور عقل کے ساتھ مزین دلائل دے دے کہ اس نے اللہ کو کہا بھی کس طرح تو بادشاہ ہو کہ یہ حکم دے سی نام اقول حکم ہے تیرا اس حکم کو میں کس طرح مان جاؤں کوئی عقل کے تقاضے پورے بھی کرتا تیرا حکم کس طرح میں مان جاؤں تیری بات کوئی دلیل دے نا میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ یہ بھی دلاندہ درگاہ ہو گیا جو عمومت مسلمانوں کے اندر مشہور ہے وہ بچارے کہتے ہیں باقی سارے بھی خدا کو جواب پھر آیا کیوں نہیں سوائے ددکار دینے کے اور کوئی کام تھا اور وہی مسلمانوں کا آج کام چل رہا ہے کہ مسلمان سوائے اس کے کہ ہم پہ کافروں کے فتوے لگا دیں ہمیں کہیں یہ منافق ہیں ان کو آتا کچھ نہیں یہ ملحد ہیں یہ زنادکہ ہیں یہ اتھیسٹ ہو گئے ہیں ڈیزم کا شکار ہو گئے ہیں ہم اس کے سوا آپ ہمارے سے کہہ کیا سکتے ہیں ہمیں کیوں یہ آپ کے جس اللہ میاں کو آپ مانتے ہیں نا اس اللہ کے یہ کام شروع دن سے چلا رہا ہے ابھی اس نے بھی آگے سے بندے کو یہی کہا ہے کہ ابا ابا سکت بارا وہ اس نے انکار کیا اور تقبر میں آ گیا اس لیے جیسے آپ کا خدا کہتا ہے ویسے ہی آپ نے بھی کہنا اور بندہ اسی شئے کے پیچھے ہوتا ہے جس چیز کو وہ مان رہا ہوتا ہے آپ اپنے رب کی باتیں مانتے ہیں خیل آپ نے بھی کر رہا ہے یہ یہ ہو جانا ہے یہ ایک اترال اٹھایا انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے کہ یہ اس کا کوئی حل آپ نکال کر دے نظریاتی جنگ اس قسم کی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ وہاں سے چلی ہے اور وہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ نہیں ہوتا جتنا آدم قدیم ہے نا اتنا ہی آدم کے ساتھ نظریاتی جنگ اس سے بھی پہلے کی چلی آ رہی ہے اور اس کے تحت بندہ ایک ہی ہے آدم لیکن ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کے خیالات اس کے اوپر الہام ہو رہے ہیں دوسری طرف سے شیطان پوری کوشوں میں لگا ہوئے اپنے ہیلوں کے ذریعے سے کہ میں اس کو فصلہ لوں یعنی ایک ہی پرسنیلٹی ہے اور دو طرح کی افکار اس کے اوپر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے ایک جن پیدا ہو جاتا ہے فرشتہ اس کے دل کے اندر ہما وقت جو ہے نا اچھی باتیں لکا کرتا رہتا ہے الہام ہوتے رہتے ہیں اس کو کہ اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ ذوق بنا اللہ کو تنہیں ملنا ہے جتنا بھی کام کرنے ست کے خیرات دے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے قریب ہو یعنی قرب کی تربیہ دینی شروع کر دیتا ہے اور جو شیطان ہوتا ہے وہ بندے کو یہ تربیہ دینی شروع کر دیتا ہے کہ نہیں اس دنیا میں کیا رکھ جو ہے کھا پی لے آخر اس دنیا ختم ہو جانا ہے تجھے کیا پتا اللہ کو کس نے بنایا ترہ ترہ کے سوال یہ اس نے شروع کر دیتا ہے اور جو آدمی یہ پھر بندے پر منحصر ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کس چیز کو زیادہ طاقتور کرتا ہے کوئی آدمی اپنے فرشتے کو طاقتور کر لیتا ہے اس کی باتیں مان مان کے مان مان کے ایک وقت آ جاتا ہے وہ نفت پر غالب آ جاتا ہے اور پھر کوئی آدمی جو ہے شیطان کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا دونوں جو ہیں فریق اس کو سجاتے رہتے ہیں نئی سے نئی بات سمجھاتے رہتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں نا یہ جتنے کفار قسم کے لوگ ہیں منکر وہ سارے کے سارے ایسے بے وکوم نہیں ہوتے ترہ ترہ کے شبہات ترہ ذات نئی سے نئی چیزیں وہ کوئی خود سوچتا ہوتا ہے اتنی اکل اس کے اندر کہاں پہ آ جاتی بندے دیکھتے ہیں بندہ بالکل چٹا انپڑ ہے کام اس کو کوئی آتا کوئی نہیں سٹے نشا کر کے بیٹھا ہوا ہے بھانگ پی ہوئی ہے مو سے باتیں وہ نکال لیں جس کو وہ اپنے طور پر معرفت کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ جہالت کی باتیں ہوتی معرفت نہیں ہوتی وہ وہ جہالت ہی ہوتی ساری ذرا ایسے لفظوں کے پیچ آگے پیچھے گھما دیتا ہے بندے جو آم ناسوچنے والے بندے اس کے چکر میں آ جاتے ہیں تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ بات اس نے نکال لی اور نکال لی کہاں سے وہ کوئی نہیں نکالتا اس کے پیچھے اس کا استاد اور اس کا مرشد بیٹھا ہوتا ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں وہ ابلیس اس کی پوری پروریش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہر بات سمجھا ادھر سے اللہ کا پروریشتہ بھی ہے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پوچھا بھی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی جو شیطان پیدا ہوا تھا اس کا کیا بنا نبی پاک نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو اللہ نے پیدا کیا تھا میں نے عبادت اتنی کی کہ میرے شیطان آخیر مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوا تھا آپ نے کہاں اس نے ایمان لیا ہے اس نے کہاں بھی نہیں یعنی اتنا نبی نے اس لئے اقبال نے کہا مسلمان تو کس نبی کا ماننے والا ہے کہ جس نبی کے نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا بلکل کام بھی الڈ کر کے رکھے دیا تو ممولی سے شیطان کے پیچھے چل پڑا یعنی تو بجائے اس کے کہ مقابلہ کرتا ہے اس کا تو مقابلے کی سٹیج سے بلکل ہٹ گیا تیرے نبی نے مقابلہ کیا کرنا تھا خیر اس کو ہی اپنا گرویدہ کر لیا وہ حضور نے فرمایا ایمان مجھ پر اسلام لیا ہے اور ایمان ہو گیا اس کو یعنی یہ مسلمان کہ گیا یعنی اس قدر مومن جو ہے وہ اپنی جنگ لڑ جب لڑتا ہے اور اس کے اوپر بعد میں عمل پیرا ہوتا ہے وہ جنگ اس کے لیے بڑی اس کی اس لیے فرمایا کہ جتنا بھی آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی کامیابی ہوتی چلی آرہی ہے جب بحث ہو رہی ہے مناظرے ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خیر و شر ہے جو آپس میں لڑتا جائے اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر بعد میں یہ طریقہ کر اپنایا کہ بندے کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ نبی جب دنیا کے اندر آتا ہے تو نبی اپنی تنہائی محسوس کرتا ہے وہ دیکھتا ہے بھی میرے ساتھ تو بندہ کوئی نہیں میں تو بڑی دیر سے لوگوں کو دین سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں بندے میری طرح متوجہ نہیں نبی بھی اپنی جگہ پر جو ہے نا اس کے دل کے اندر بھی طرح طرح کے خیالات آنے شروع جاتے ہیں کہ اللہ نے سوچا بھی نبی مایوس نہ ہو جائیں اور لوگوں پر بھی حرفیں آخر ہو جائیں کیونکہ نبی جو بات کہتا ہے وہ عملن ہی نہ ہو رہی ہوتی وہ صرف یہ نظریہ سب سے پہلے آکر پیش کرتا ہے کیا کون ہوئی بات اللہ کے بندے مان جاؤ وہ یہ بات کہنے کے لیے آتا ہے لیکن بندے اس کی بات نہیں مانتے وہ سمجھتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے ایسا جس سے بندے میری بات مان جائیں اس پر اللہ رب العزت پھر یہ کرتا ہے کہ نبیوں کو پھر موجزات اتا کرتا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے موجزات کی حقیقت آئے یہ سمجھانے کی آپ کو چیز ہے کہ نبی پر کیوں موجزہ ہوتا ہے اخیر موجزات لوگ سوچتے بھی نبی پر موجزہ دلاتے کی کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہو گئی کیوں کفار کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی چیزیں دکھاتا ہے جس کی وجہ سے نبی کو پھر اخیر موجزہ نمودار ہونے شروع ہو جائے موجزات یہ نہیں ہوتا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی کو بہت کوئی مقدش ہے بنا کے لوں کے اوپر مسلط کرنا ہوتا ہے نہیں اللہ بتاتا ہے بھی نبی جو بات کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی قوت ہے جو پوری کائنات کے اوپر حکمرانی کرتی ہے اور تیرے اوپر بھی کر سکتی تھی وہ زبردستی کر کے لیکن تجھ کو اس نے چھوڑ دیا اس بات پر کہ تاکہ 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 تُو دونوں میں سے دیکھے کہ کون سی رات تیری بہتر ہے تُو اس میں سے چھوز کرنے اس کی طرف آ جائے اس لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ موجزے کی اصل اہمیت یہ ہے اور موجزے کی اہمیت یہ نہیں ہوتی بھی ہم لوگ جو صاحب ایمان جو پہلے ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ صرف نظریات کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد جو ہی نظریات سنتے وہ قبول کر لیتے ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کونسا موجزہ دیکھا کوئی صدیق اکبر نے کوئی موجزہ کوئی علیہ مرتضاء نے کوئی زیاد نہیں کوئی موجزے دیکھے انہوں نے جب نبی کی بات دیکھی فطرتیں پاک تھی اسی وقت انہوں نے بات کو قبول کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اس لیے مکہ والوں کا جو ایمان ہے وہ بہت بلند تر ہے بہت بلند تر مکہ کے لوگ ایمان لے کر رہے نبی علیہ السلام کے اوپر کیونکہ انہوں نے موجزے نہیں لیکھے موجزوں کا مطالبہ جب بھی کیا وہ کفارت نے اس وقت موجزوں کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ نبی کہیں فکری اور نظریاتی جنگ نہ ہار جائے اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے غالب کرنے کے لیے نبی کو صرف لوگوں کو موجزے اللہ نے اپنے نبیوں کو موجزے تا کی ہیں کہ یہ موجزے آگئے تمہارے سامنے اور دیکھو اور یہ جتنے لوگوں کی اکلیں ذرا کچھ کم ہو چکی ہوتی نا احساس حقیقت سے ذرا کم ہو گیا ہے اس کو اس لیے اس احساس حقیقت کو بڑھانے کے لیے اس کو تسکین کی جائے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو میں نے آیتیں ابھی پڑھی ہیں یہ کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آیا تو تمہیں کہا کہ تم ان کو پوچھتے تم اس کو پوچھتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو کہ جو اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں آفالہ تعقیلون کر کے آخر میں یہ بات کی تمہیں عقل نہیں تم اپنی نظریاتی جنگ جو میرے ساتھ چھیر ڈکھی تم لوگوں نے اور میں تم پر جو نظریات پیش کر رہا ہوں اور جو فکر ہی اہم چیز تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تم آفالہ تعقیلون تم عقل نہیں رکھتے تم نے کبھی تدبر نہیں کیا گوھر نہیں کیا کوئی منطق کے حوالے سے سوچتے بھی یار یہ لوجیکل ہی بات بنتی بھی ہے یہ نہیں بنتی ہم کس آدمی کی مخالفت میں کرنے لگا سارا جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ نظریاتی جنگ ہم پہ ہو گئی مسلط یہ ابراہیم تو باتوں میں جواد نہیں دیتا ہمیں اور قائد ایک بات بھی کرنے دیتا اور ہماری ساری دنیلیں ہوا کے اندر اڑائی جا رہا ہے پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کٹھے ہو گئے سارے اس وقت سارے اس وقت حضرت نمرون کی جتنی اُلازد ہے وہ ساری ذریعہ کو کٹھی ہو گئی ساری اور حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرے کو اور کہا جلا سو اس کو اور آگے جو اللہ نے کہا ونسو روحہ لی ہاتھی کو اور اپنے الہروں کی مدد کرو حالت دیکھیں مجھے کیا جب بندے کا دماغ خلا ہو جاتا کہتا ہے اپنے اللہ کی مدد کرو بھی اللہ کی مدد کرو تمہارے ایک اللہ کا مجید ایکم زور پڑ گئے سارے اس وقت دکھی مدد کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے اور اسی شکل میں ضروری ہوگی اگر جسم میں کوئی جان ہے اگر تم کام کر دے ترجمہ یہ ہی بڑتا جو اس وقت وہاں ہوں نے نعرہ لگایا یہ جسم کی جان ہے اپنے مدد کرو یہ ہی ترجمہ اگر ہے تو رمک ہے زندگی دوٹ ہی ہے حرارت ہے تمہارے جسم کے اندر کوئی تبش ہے کوئی بندے کو بندہ جسے کہتے کہ اگر مرد ہے توٹکے مدد کے تک کھڑا ہو جا اور اس کے ساتھ یہ انہوں نے شکل کے نعرہ لگا ہے ابراہیم کیا ساتھ یہ تقریب جو تین لفظ بولے گا قرآن کریم نے یہ میں کہتا ہوں اخیر کرتی قرآن اپنی فساد و بلاگت میں اخیر شہر ہے اس کے سامنے کوئی شہر ٹھہر نہیں سکتی اتنی اصلا جمعہ ہوتا ہے پیچھے پوری کی داستانوں کی داستانیں ہوتی فرمایا ہے ہرے کو جلالو پہلے بات انہوں نے رکھی کہ اس کا کرنا کیا اسی براہیم کا دیتا شور کی چاہتا پھرتا ہے اس وقت اللہ اللہ پولیزت نے کہا اس وقت انہوں نے یہ کہا اور کہا ورس و رو انہوں نے کہا اس وقت ہمیں نصرت کرنی ہے ہر حالت میں جو ہے نصرت کرنی ہے اور اس نصرت کے آلی ہاتھی کم اپنے خداوں کی اور محبودوں کی اور چاہے وہ کتنے بھی ہیں ان کو اس وقت نصر کال ان کنتم فائلی اے کاش کہ تمہارے اندر کوئی رمک ہوتی تم اپنے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اپنے نظریات کے تحفوظ کے لیے کچھ کرتے اپنی فکر کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی کلہ بانتے اور اس آدمی کو اڑا کے رکھ دیتے جو آدمی اس وقت ہمارے سامنے نظریاتی جنگ بپا کرنے پر نہیں یہ ہوا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ بھی حرکت میں آگا اس وقت قنون حرکت میں ہو گئے فرمایا اگر آگ کیا ہے بندے کو جلاتی ہے پانی کیا کرتا ہے پانی آگ کو بجا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان سے کوئی چیز ٹوٹ کے نیچے اور نیچے سے اوپر جا سکتی نہیں پوری کائنات کے لگے بندے قنون ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہر شے اپنی لگی بندی کوئی شے اور فرمایا ہر شے تھوڑے دنی پہلے میں جا رہا تھا اپنی گاڑی میں تو وہاں پہ ترجمہ جو تھا نا وہ کہہ رہا تھا اس میں ہر شے جو اپنے مدار میں گوم رہی مدار مدور نہیں میں سوچنے لگے بھی مدار کیا مدار نہیں اصل اس کا ترجمہ ہے کہ ہر شے اپنے دائرہ ایک کار کے اندر حرکت کر رہی ہے کوئی شے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی ایتھارٹیز ہوتی نا اپنی مجاز ایتھارٹی کہتے ہیں مجاز ایتھارٹی کی بنا پر ایک ڈی سی جو ہے وہ ایسی کے قانون کے ادھر دخل ہی دے سکتا ایسی ڈی آئی جی کے ڈی آئی جی وزیر اعظم کے کوئی آدمی کسی کے قانون میں دخل ہی دے سکتا ایتھارٹیز ہیں اور محدود ایتھارٹیز ہیں اللہ پاک نے وہاں پہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے پھر کیا کیا کہ ہر شیئے کو حکم دے دیا کہ اپنے دائرہ ایک کار سے باہر نکل کر تُو کام نہیں کر سکتی کسی صورت میں چاند کو حکم دے دیا ابھی تیرا دائرہ کار یہ ہے یا اتنے سے اتنے بجے تک تُو نہیں آنا ہے صورت کو حکم دے دیا اتنے بجے تُو نے اتنا چمک جانا ہے اور اتنا نہیں چمکنا ہے بادلوں کو پہاڑوں کو فضاؤں کو ندگیوں کو ہر شیئے کو اللہ پاک حکم دیتا ہے اور فرشتوں کا ایک دائرہ کار ہے جنات کا ایک دائرہ کار ہے جبریل کا اس سے بڑھ کر ہے ہر ایک لگ لگ انسان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے ہر ایک کو اللہ نے کہا تیرے رب نے کچھ ایسے لگے بنے قانون قوانین فطرت بنا دیئے ہیں کہ وہ اپنے قوانین فطرت کے اندر رہتے ہوئے ہی کام کریں گے اس سے بڑھ کر یا باہر نکل کر کام نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی جبکہ وہ قوانین موجود ہوں یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا فرمایا جب ابراہیم پر یہ برا وقت آ گیا کہ انہوں نے کہا اپنے مدد کرو اپنے الہوں کی اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات چھپائی قرآن مجید میں ہر ایک کو جواب اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم نہیں جلے گا یہ ابراہیم اب نہیں جلے گا دوسرا فرمایا ون سو روکا کہ تم نے تو کہا اپنے محبودوں کی آؤ مدد کریں ہم سب ادھر محبود جو ہیں وہ مدد کے لیے پکارے تم جیسے لوگوں کو کہ ہمارے جتنے پجاری ہیں یہ ان کو مدد کی ضرورت ہے لیکن تیرا رب ابراہیم وہ رب ہے جو اپنے پجاری کی مدد کرتا ہے یہاں پجاری کیا کر رہے ہیں نمرود کے ہمارے بندے کو اس وقت ضرورت کریں کل نہ یہ کل نہ کے اندر پھر اللہ تعالی کی گفتبو ہوئے کل نہ ہم نے کہا قرآن کا کوئی لفظ عزائد نہیں ہوتا اللہ نے کہا کل نہ اس وقت پھر ہمارا حکم جاری ہوا بادشاہ سلامت خود کہتا ہے اپنے بارے میں شہنچاہ ایک کیفہ کل نہ کیا کہا کل نہ ہم نے کہا ہم نے حکم دیا کس کو یا نہ رو اوئے میری آگ ہم بدل لیں گے اپنا قانونی بدل لیں گے کائنات کے اندر رہتے ہیں کونی بردن و سلامن ابراہیم پر تھنڈی ہو جا وہاں کیا تھا ہرے کو جلا دو یہاں پر اللہ باردن تھنڈی ہو جا وہ جلانے پر امادہ ہو گئے یہاں بردن کی گفتگو چال پڑی اللہ نے کہا بردن تھنڈی ہو جا و سلامن اتنی تھنڈی نہ ہو جا کہ برے عظم انٹار کٹکی لگنے لے کہ ابراہیم کو نہیں فرمایا اتنی تھنڈی ہو کہ ابراہیم کو یوں لگے کہ میں کسی پھلواری کے اندر بیٹھا ہوں بڑے آرام سے اللہ ابراہیم ہمارے ابراہیم کو جو اللہ تعالی نے کہا نا کہ ابراہیم پر تو تھنڈی ہو جائے یعنی آگ کو حکم دے دیا نظریاتی جنگ جیتنے کے لیے بھی نبی کی نظریاتی جنگ جیتنے کو لازمی چاہیے نبی کو اور نبی لوگوں پر غالب آنا چاہیے اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے قانون فطرت کو بدل ڈالا جو قانون فطرت دائرہ کار تھا نا اس کا کہ جلانا ہی جلانا جو اس کو حکم اس کو حکم دے دیا اللہ تعالی نے بند کر دیا یہ اللہ تعالی نے یہاں پر کام کیا اور پھر اگلا مرحلہ آیا وہ جب جس وقت سارے کٹھے ہو گئے فیراؤن کے دربار میں کبھی کسی بندے نے آج تک ہاتھ کے اندر دیکھا ہے کہ ہاتھ بندے کا سورج کی طرح چمک نہ لگ جائے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہاتھ بس ابراہی یعید ڈالا نکال کے باہر کیا تو دیکھا یدے بیدہ چمکنے والا ہاتھ وہ دور تک جس طرح سورج چمکتا ہے نا فیراؤن کے پورے دربار راست پاس کے محل چمک اٹھے اسی وقت اللہ تعالی نے جنگ جیتنے کے لیے ایک ہاتھ کے اندر اللہ تعالی نے کہا گریبان میں ڈال اور نکال دکھا لوگوں کو ہاتھ ہاتھ نہیں رہ گیا موسیٰ علیہ السلام کا وہ سورج بن گیا اور چمکتا ہوا اللہ نے کہا سورج بنا دے اور پھر دوسرا مرحلہ جس وقت آیا فیراؤن کے دربار میں اور اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ بھی ایک لاتھی کیا شائع ہوتی اس کی کوئی اوقات ہوتی ہے جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اس کے ساتھ اپنی بکنیاں چلاتا ہوں اور کبھی یہاں پر دیکھتا ہوں پتے گرا کے ان کے اسے کام لے لیتا ہوں اللہ نے فرمایا پھیک اس کو زمین پر زمین پر جس وقت پھیکا تو وہ اجدہ اینہ کاؤڑا بن گیا کوئی یہ نگا کہ چھوڑا سا سام تھا کوئی دو چار فٹ کا بن گیا نا کیونکہ اس کے مقابلے میں پورا مصر کٹھا ہو کے آ گیا اور سارے کے سارے مصر نے کٹے ہو کے جتنے جادوگر تھے ان سب نے وہاں پر اپنے اپنے جادووں کی اخیر دکھا دی اور وہ لوگوں کو لگنے لگے قرآن مجید میں لگنے لگے مانے نہیں گئے اللہ نے کہا وہ کوئی مانے نہیں تھے لگنے لگے لوگوں کو بھی یہ حرکت کر رہے تھا ایسا تخیل کے اوپر قبضہ کیا انہوں نے ایسی زور زبردستی کی کہ بندے کو وہ شب دابازی اور سہرکاری جو تھی ان کو حقیقت نظر آنے لگے اللہ نے کہا پھیک موسیٰ اس وقت اس کے اوپر اور صحبان قرآن مجید کہتا ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں بن گیا بہت بڑا دربار کے در رہنا کونڈا بن گیا اور جب دیکھا فیرون اس کے درباریوں نے دھنگ رہ گئے یہ کیا ہو گیا اسی وقت اسے جو چیزیں تھی ساری ہڑپ کر گیا بس پھر اس وقت آتا ہے قرآن مجید میں کہ خوف کے مارے برا حال ہو گیا اس وقت فیرون کا بھی سارے لوگ بھکے بھکے رہ گئے قانون بدل دیا گیا کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا نبی جو ہے وہ لوگوں پر غالب رہے نظریاتی جنگ کسی صورت میں فکری نبی کو جنگ نہیں ہارنی چاہیے اس کے لئے قوانین بدل دیا جائیں اور بدلتا ہے اللہ تعالی اسی طرح نبی کریم دیکھتے ہیں آپ کے کہت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا اب ان پر حجت تمام کرنی ہے یہ مریم کے اوپر ہو گئے سارے کٹھے اور اس پر لگانے لگے بہتان کا بول عیسیٰ ابھی تو پیدا ہی ہوا ہے بس اسی وقت پیدا ہوا انی عبداللہ اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں یہاں تاکی بات ہو وہ جو آگے کہتے ہیں مجھے کتاب دی جائے گی وہ بات کسی اور جگہ کی ہے بندے سمجھتے ہیں شاید وہ بھی آئیتیں ساتھ ہیں نا نا وہ بلکل لگ ہے وہ پوچھ رہے تھے بھی کتاب کا ہے تیرے پاس نہیں وہ بلکل لگ بات ہے یہ انہی عبداللہ کہ وہاں پر انہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بچہ بول اٹھا اسی وقت وہ حیران جا گئے نظریاتی جنگ جتانے کے لیے بچے کو نبی کو بچپن میں اللہ تعالیٰ بلا دیتا ہے کہ بچہ بولے اس وقت فوری طور پر یعنی جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گنوائے ہیں کہ موجزات کے ساتھ وہاں پر یہ بات سمجھائی کہ اس وقت نبی فکری طور پر کہیں مغلوب نہ ہو جائے اس کی تائید کے پیچھے ہمیں کوئی شہد طاقت چاہیے فورس چاہیے اور اب اس بات پر مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا منا کے اندر لوگ جاتے حاج کرنے کے لئے مجھ تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا حاج ہو رہا ہے ان کا حاج کرنے کے لئے جاؤ منا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دیکھو وہ خیمے کیا چیز ہیں جہاں لگجری خیمے میں تو ان خیموں کے اندر سمجھتا ہوں وہ فضول ہے چیز وہاں پر بندہ بیٹھتا ہے اوہ نکل جائے اس پہاڑ کے اوپر چر جائے جس پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ یہ لوگ اب مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرنے لگے ابھی کچھ دکھا اللہ واقعی نے چودمی کے چاند کو لجا کے نا سب کو اللہ کا لے جا کٹھے کر کے جتنے یہ کہتے ہیں جو جو چاہے سارا عرب جانا چاہے چاہے یہ بڑے بڑے سردار جانا ان کو دے دے دعویہ ان کو بس آجو آپ سارے آگئے منا کے اندر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہوتے دکھا دیں گے بلکل چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ایک منا کی پہاڑی کے ادھر چلا گیا دوسرا منا کی پہاڑی کے اس طرف چلا گیا آپ نے فرمایا ابو جیل آنکھیں مل کے دیکھ لے کوئی میں نے کوئی کام یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا دیکھ لیا لیکن افسوس ابو جیل کے پاس ایسی قوتی نہیں تھی کہ وہ سمجھے کیونکہ وہ تاثب اور زد اور اناد کے اندر اس کے در ڈوب چکا تھا وہ کہتا تھا کس طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لوں یار یہ کہتا ہے بلال سحیب رومی اور دو چار بندے یہ سارے ہمارے برابر کھڑے ہو کے عبادت کریں گے اس کو چدرہت کا غم تھا کہ ہماری چدرہت جاتی رہنی ہے یہ اس کو اور کوئی نہیں تھا ساری بات جتنا سمجھانا ابو جیل نے قرآن مجید اور جتنا وہ کلمے کی اہمیت کو سمجھتا تھا میں نے اور آپ نے کیا سمجھنا ہے اس کو تو پتا چل گیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہا ہے یہ بات کوئی معمولی نہیں یہاں تو سب کچھ دام کرنا پڑ جانا ہے یہاں تو اپنا آپ بھی نفس بھی زباہ کرنا بچے بھی مروانے پڑ جانے ہیں جائدادے دینی پڑ جانے ہیں اختے چھوڑنے پڑ جانے ہیں حبے جاں نکالنی پڑ جانے ہیں روزانہ پائنٹ ایم یہ ماتھا اللہ تعالیٰ کے سامنے جکانا پڑنا ہے پشانی نیچے کرنی پڑنی شملہ اچھا نہیں دے جانا شملہ وہ جانا ہے بھاڑ میں جانا ہی وہ ساری چیزیں یہ محمد جو بات سمجھا رہا ہے وہ تو بالکل کچھ اور ہے یہ کہتا ہے امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا عربی گر عجمی سب لوگ برابر ہو جائیں گے جتنی بات اس سے سمجھی لا الہہ جتنا اس نے سمجھا ہے میں کہتا ہوں کام بھی کوئی یا صدیق اکبر سمجھا وہ کیا ہو گیا ابا بکر صدیق عبداللہ بن ابی کحافہ ان کا نام ہے یہ ابو الحکم تھا یہ حشام اس کا نام تھا وہ ابو جہل بن گیا وہ ابو جہل ادھر ابو بکر صدیق صدیق ہو گیا یہ جہالک دین اس نے بھی سنا دین اس نے بھی سنا حقیقت ابو بکر صدیق نے بھی بڑی پائی اس نے پہلے دینی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے بات سنی اشد اللہ الہہ اللہ ٹھیک ہے اسی وقت اس کے ذہن میں آگیا اوہ محمد تو جو بات کہتا ہے وہ تو بالکل فطری بات ہے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بتی تیتی سال کے تو تیت سدیق اکبر اس وقت اپنی آنکھوں کے ساتھ اس نے زب دیکھا صاحب 30 سال کی عمر میں کے اندر بھی یہ جو محمد بات کہہ رہا ہے یار بہبات بڑی پتے کی ہے میں یہاں سے شام تک جاتا ہوں تجارت کرتے بادشاہوں کے درباروں کے اندر جاتا ہوں بڑا تجارت پیشہ آدمی تھے بہت بڑی ان کا ٹریڈنگ تھی وہاں پر وہ سارے کی سب جگہ جاتے تھے ذہین آدمی تھا اس نے کہا محمد جو بات کہتا ہے یہ بات بڑی قیمتی ہے ہونا ایسا ہے چاہیے دنیا کے اندر سارا فطرت پاک تھی یا پھر ابو بکر نے سمجھا یا پھر کس نے سمجھا ابو جہل نے سمجھا وہ نیکٹیو ہو گیا یہ پولیٹیو ہو گیا اللہ نے کہا دیکھ محمد دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں وہ تو ظالم تھا کہنے لگا محمد سم سنتے تیرا زمین پر جادو چلتا ہے زمین پر جادو کیسے چلتا ہے وہ کیوں بات کہ اسی لئے ابو جہل نے پہلے ایک دن کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے فرمایا تو چھوڑ اس بات کو اگر یہی چیزیں میری گواہی دینے پھر تو مانے گا اسی وقت کنکریوں نے کلمہ پاڑ دیا اس کے ہاتھ میں کنکریوں تھیں کنکریوں نے کلمہ پاڑ دیا اسی وقت اور اس کو پتہ چل گیا اس نے کہا اوہو میں سمجھتا تھا کہ زمین پر ہی صرف تیرا جادو چلتا ہے تیرا تو جادو آسمانوں کے اوپر بھی چلتا ہے نبی کو جتانے کے لئے اللہ پاک نے پیچھے اپنے قانون تک توڑ دی دیکھیں چہاز کا کوئی ٹکڑے کا کوئی سمور آتا ہے اور یہ تو یہاں تا کہنا بائبل کے اندر آتا ہے کہ یوشہ نبی جس وقت جنگ کرنے کے لئے گیا اس وقت لوگوں نے دیکھا بھی سورج گروب ہونے لگا کام خراب ہو گیا جہاد جاری تھا اللہ نے سوچا بھی کہ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے اس وقت تو زمین و آسمان کا مالک ہے تیرے سارے گلام ہیں تو شہنشاہ حقیقی بادشاہ حقیقی ہم چھوٹے چھوٹے بلے کی شہک ہیں یہ پہاڑ جن دریاز زمین آسمان سب تیرے ہیں ابھی جہاد چل رہا ہے اور جہاد ختم نہیں ہوا بات نوبت آگئی لڑائی کے فیصلے تک کی اگر اب سورج گروب ہو گیا روشنی نہ رہی یہ بات ختم ہو جانا ہے کل تک کے لئے ملتوی پڑ جانا ہے جہاد سب بندوں نے کہنا ہے جنگ پیچھے کرو کام خراب ہو جانا ہے اب ہمیں جیتنے کا موقع آگئے اس سورج کو کہ یہی رکھ جائے اللہ اکبر اللہ نے اسی وقت یوشہ نبی کے لئے سورج بائبل میں تھا وہی پہ رکھ دی اللہ نے کہا رکھ جائے ہٹنا نہیں نبی اس وقت جنگ میں مصروف ہو گیا اس کے لئے جہاد کر رہا ہے اس وقت جہاد نبی کر رہا ہے اس وقت زمین و آسمان کے ہر شہ کو ہلا کے رکھ دیا جائے قرآن مجید میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالی نے کہا پیغمبر تو کہتا ہے نسرت نسرت تو تیری یہ مولی بات ہے میں تو ویسے کنگا ہوں سارے کام کر دوں لیکن تیری آنکھیں دیکھیں گی جبریل بھی بیہت لگا کے آ جائے گا اسی وقت فرشتے بھی دوسرے سارے آ جائیں گے اور اس وقت سارے بدر کے اندر مجود ہوں گے اس طرح جیسے دستا فوجوں کا کھڑا ہوتا ہے نا ایک پورا فرشتوں کی ایک گارڈ اللہ پاک نے پلٹون دھیجی کتنے سو فرشتوں کی چھ سو فرشتے گال بنائے اور وہ سارے کے سارے آکھیں کھڑے ہو گئے وہاں پر ان کے بیج لگے گوڑے انہوں نے رکھے ہوئے ان کے ہاتھوں کے اندر چمکتی تلواریں صحابہ اکرام کہتے ہیں میں قریب ہی گیا بندے کے میں نے دیکھا بھی میں نے تلوار چلائی نہیں گردم پہلی کٹ کے زمین پر گر گئی اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے یہ میرا نبی ہے اگر میں اپنے عقید والے نبی کے اوپر بھی ہار گیا دنیاں کہے گی خدا تو جنگ ہار گیا اپنی نبی علیہ السلام کو کیوں شہادہ نصیب نہیں ہوئی کیوں آپ علیہ السلام کو اس وقت لوگوں نے کہا کیوں کہ پہلے یقتلون نبی بغیر الحق پہلے نبی بغیر کسی وجہ کے قرآن کہتا ہے ختم کر دیے جاتے تھے لیکن اللہ نے کہا اگر اس دفعہ بھی جنگ ہار گیا ختم نبی ان پر لوگ کہیں گے یہ کس طرح کا خدا ہے کہ پچھلوں پر کوئی نہ کوئی دکھاتا رہا پچھلے بھی اپنے بندے مروا لیے لوگوں کی زد میں آ کر یہ بھی اخیر اللہ اپنے مروا لیے اللہ نے کہا نبی نہیں شہادت دے دی کام خراب ہو جانا ہے یہ بات رہتی دنیا تک ہو جانے کی مہتر آپ اپنی طبعی موت پر ہی دنیا پر سے جائیں گے اور میرے پاس آپ آ جائیں گے کچھ نہیں آپ کا کوئی بگاڑ سکے گا نبی علیہ السلام اس لیے زیر بھی جس نے دیا نبی علیہ السلام وہ کون سا اثر کر گیا جب خیبر میں زیر دیا زینب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے آپ علیہ السلام پر کب زیر اثر کیا کچھ بھی نہیں حضور کھا گئے حضور نے فرمایا کہ اس زیر کا طبعی اثر مجھ پر ابھی ہے کوئی جسم کے اوپر اثر ہوا ہے میرے آخری وقت میں آپ کہتے ہیں ابھی وہ جو زیر دیا نا مجھے یہودن نے وہ زیر آخری وقت میں میرے جسم پر طبعی طور پر اثر انداز ابھی ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کہا نہیں ادھر زیر کی کیفیات بھی اللہ نے بدلتا زیر کا کام کیا بندہ کیوں ساتھ ایک بندہ صاحبی شہیر ہو گیا نا اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا وہ شہیر ہو گیا حضور کا بھی کہا میں گوشت بتا رہا ہے مجھے گوشت چیزیں بول پڑتی ہیں خدبہ خود نبی کے سامنے صحابہ کہتے ہیں کھانے کے اندر سے آتی یہ وقت سبحان اللہ الحمدللہ کھانا مومن کا کھانا اتنا اچھا ہو جاتا ہے جب وہ رب کا ہو جاتا ہے تو کھانوں کے اندر سے سبحان اللہ ہم نے کیا بسم اللہ پڑھ کے کھانا 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 کہتا ہے سن تو نے مجھے بسم اللہ پڑھ کے کیا کھانا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں جس نے تجھ کو اس وقت کھانا مجھے کھانے کا حکم دے دیا وہ پاک ہے ساری طریفیں اس کی ہیں اکیلی بادشاہی اسی کی وکیلہ حکمران ڈکٹیٹر بادشاہ اس کے علاوہ کوئی اور بادشاہ جنگ اس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ نظریاتی جنگ کہ یہاں پر قانون فطرہ توڑ دی جاتے ہیں اللہ اپنے سب چیزوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جنگ جیتنی ہے اور بندے کو مضبوط کرنا ہے دیکھتے نہیں چار تو پھٹے جوڑے حامل اللہ السلام نے کیا کیا بہت کوئی ماد بڑھائی تھے وہ وہ بہت بڑے ترخان تھے جو کہ یہ کہا نبی کو ترخانی اور ان چیزوں سے کیا نسبت ہوتی نبی تو اپنا کام کرتا ہے دنیا کے اندر وہ آ کے اپنی معاشقہ سلسلہ تھوڑے بہت پر گزارا کر کے اپنا ذکر اذکار کرتا ہے لوگوں کو دین بتاتا ہے اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی لیکن جب وہ آیا تو فان آ گیا ہر طرف پھیل گیا اللہ نے کہا تو نور پھٹ نکلا تو نور وہی تو نور کے اندر آگ ڈالی جاتی ہے اللہ نے کہا ہم نے تنور کو حکم دے دیا یہ تیرا ملاک اڑاتے تھے نا کہ یہ سہراؤں کے اندر تو نے کہا پر کشتی چلا نہیں ہم تو سہراؤں کی بات کرتا ہے جب چائیں سہراؤں کو حکم دے دے دریا بن جاؤ بن جاتے ہیں دریا دنیا آج تک جاتی لوگ حیران ہیں کہ یار یہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں بن گی سمندر کی تا ہے کہ اندر ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں کھنڈرات ملتے ہیں زمین نہیں اُلٹ دیں اس کو ادھر کر دو اس زمین کیسے کو اُلٹا کر دو زمین ہی اُلٹ کر دیں قانون بدل دیے جاتے ہیں یہ اس قدر اہمیت کی جنگ ہوتی اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے بھی اس وقت جو کافروں کے ساتھ تمہاری نظریاتی جنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا نہیں جھونک دیا ہر شہر انہوں نے اس کے اندر جھونک دی کوئی شہر نہیں رہنے دی کوئی شہر نہیں انہوں نے کافروں نے رہن دی انہوں نے مسلمانوں پر سب سے پہلے ان کے نظریات تین سو سال کی پوری ایک دن لگا آپ کیا سمجھ ایک دن لگا ہے اس تین سو سال کی جنگ کو یہ ابھی اس کی فلم آئی ہے آمر خان کی فلم آئی ہے دنگل کیا اس کے اندر ہے وہ یہی بتاتا ہے وہاں پر لوگوں کو کہ بیٹیاں اگر بیٹا جانگی جی سکتا ہے جا کے دنگل لڑ سکتا ہے بیٹی بھی لڑ سکتی بیٹی جب کہتے ہیں یہاں بیٹا ہے ایسی علمیت چینج کر دو لوگوں کے خیالات فلموں کے ذریعے سے بھی بیٹی بھی جب چاہے بہت آگے پڑھے دس سو میں آپ سوچیں بھی بیٹیوں کو کبڑیاں بھی لڑانی وہاں تاثر دیا بھی عورت کسی سے کم نہیں وہ دنگل لڑے وہ پنجاب گورمنٹ اس کی وہاں پر کشتیاں کرائے وہ ٹی وی پر دکھائے عورتوں کی کشتیاں ہوتی مرد ان کے ریفری ہوں دیکھنے والے مرد ہوں گارہ عورتیں دیکھیں یہ نظریاتی جنگ مسلط کی جاتی ہے اور اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو آپ کو صرف نظریات آپ کو امپوز کر دیتے ہیں نہیں وہ آپ کے اوپر پریکٹیکل دکھاتے ہیں رئی فلم جب چلے گی تو اس کے اندر شاہ روخان آپ کو پیٹتا ہوا ماتم کرتا ہے زندی کے اندر سنی ریول ماتم کرتا ہے دکھائیں گے پھر مسلمانوں کے یہ کارنامہ کرتوتا ہے ان کی پہچان ماتم خونی زنجیروں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہ مسلط اور امپوز کرتے ہیں بننے کے اوپر آپ کے اوپر پاس میسیج آ جائے آپ میسیج کو جب تک کھولیں گے نہیں آپ ڈلیٹ کیسے کریں گے اس کو مجھے بات سنائے گندی فلم گندی تصویر اس کے اندر آگئے آپ کو دیکھنے پڑ جانی ہے جنگ مسلط ہو گئی جنگ آپ یہ نہیں رہ گیا اب بھی آپ چائز کے ساتھ دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ چوئس ہی اڑا دی انہوں نے ایم ایم ایس کرتا ہے کوئی آپ کو ریکارڈنگ بجواہ دیتا ہے کوئی کلپ بجواہ دیتا ہے مسلط ایسی چیزیں کر تو بھی جنگ مسلط ہو جائے ان کے اوپر ان کو برا کام دیکھنا پڑ جائے اور وہ کر کے رہیں وہ کام نہیں بھی ان کو کرنا تو ایک دفعہ نگاہ سے بری شہر نکلنی چاہیے وہ کہتے ہیں ہر حالت میں اس طرح کیونے انٹالوجی جو بنائی اس کو کہتے ہیں علمی اسطلاح میں انٹالوجی جا کے نیٹ پر لکھتے اس پر دیکھو کہ انٹالوجی کیا شہر ہوتی کہ وہ علمیت اس کے اوپر ایسی مسلط کا اور مسلمان اس علمیت کے اندر ختم ہو گئے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں بھی انہوں نے جو اس وقت مسلمانوں سے جنگ شروع کی اس کو شروع کیے ہوئے تین صدیہ تو گزر گئیں اور اس سے بھی پہلی ہے وہ تو اگلی دفعہ بتاؤں گا بھی جنگ چلائی کیسے کس نے سوچا بھی یہ مسلمانوں کی اس طرح خراب کرنا ہے مسلمانوں کی اوپر اس طرح مسلط کرنا ہے انہوں نے پھر اس کے انہوں نے کہا جتنی یہ جماعتیں انقلاب انقلاب یہ بیوکوف ہیں یہ بیوکوف ہیں جا کے دیکھیں کون انقلاب کیسا انقلاب کہاں سے آگا انقلاب انقلاب آپ نے لے کے آنا ہے ووٹوں کے ذریعے سے اور ان کے ذریعے سے جوتے کھا کے اور احتجاجوں اور بیندروں کو اٹھاں انقلاب لے کر آئیں گے آپ ایک زرداری کو اٹھائیں گے ایک اور زرداری آ جائے گا آپ ایک مشرف کو ختم کریں گے ایک اور مشرف آ جائے گا آپ ایک نواز شریف کو ختم کریں گے ایک اور آ جائے گا روب بزرتے جائیں گے ہیلے وحی پرویزی اقبال نے کہا تھا انہوں نے کہا چھوڑ کوہکن تو پھول گیا اس وقت جو پرویز ہے اس کے ہیلے بزرتے جا رہے ہیں شکلے بلالی بھتانے رنبابو یہ کیا ہے کہ ایسے خوبصورت بوت بنا گا امران خان آ جائے گا پھر جماعت سلامی کے امیر آ جائیں گے عدالتوں میں دلائل شروع ہو جائیں گے جنگ جیت رہے ہیں آپ یہ لا نتولہ یہ انقلاب ہے انقلاب کسی صورت میں نہیں آ سکتا جب تک ہے علمی کوئی ادارہ آپ کا ہے جہاں پر آپ کے بچوں کو پڑھائے ان کو بتائے ان کو سمجھائے کہ بیٹا انقلاب لانے سے پہلے لوگوں کی علمیت بدل نہیں پڑتی کہ علم کس شیعہ کا نام ہے یورپ نے دیکھا بھی مسلمانوں کو کوئی شیعہ جو شکست نہ دیتی وہ ان کے پاس علمی علم کے دریاب پھیل گئے انہوں نے سوچا ان کے علم پر پوری تحقیق کی اس کے بعد پھر انہوں نے پلٹا کھایا انہوں نے کہا سب سے پہلے ہمارے ہاں کس شیعہ کی رکافت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ نہیں جیسکتے انہوں نے دیکھا عیسائیت ہمارے راہ میں آ رہی عیسائیت ادھر ماری انہوں نے عیسائیت کا نام بھی بائبلوں پہ آج تک ٹرمپ لیتا ہے حرف سب کچھ لیتا ہے قرآن مجید بھی آپ کو دکھانے سنانے کیلئے پڑھ دیتے ہیں لیکن بیٹھتے ہیں پہلا حکم دیتا بھی سات ملکوں کے اندر کے مسلمان یہاں پیانا بند خطب بائبل بھی پڑھ دی قرآن مسلمان بڑھا سنتے ہیں جی قرآن مجید وہاں پڑھا گیا ہوئے آپ بے کوف ہیں قرآن مجید گیتا ساری زبانے وہاں لیکن پولیس ہی وہاں بنانی ہے جس کے ذریعے جہاں آپ کے ہاں آپ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا کے یہاں سودی مینکاریاں کر سکتے ہیں تو وہ اپنے وہاں پر بالکل کافر ننگا چٹا ہو گئے وہ بائبل کے خلاف بول سکتا مسلمانوں کا اپنا ایمان ہے کوئی نہیں دوسروں کے ایمان کے بارے میں بڑے خوشکن کے حال آتے ہیں جاتے وقت آپ کو بیو کو بنا جاتے ہیں براک وہاں کے ہاتھ خالی تھے جی میں ٹیشو پیپر لیتا تھا وہاں سے رانت بجلہ ایک نے کہا دیکھو جی کیا ہے اس کی کمال گیا میں نے کہا دس لاکھ شام کے لوگوں کو مروانے کے بعد ظالم دنیا سے گیا تم اس کے ٹیشو پیپر رہتے ہو اور ظالموں تمہارے بہن بائی مار گیا اور تمہیں چھوڑا کچھ نہیں بچے تڑپتے رہ گئے عورتیں بچے وہاں بچے عورتیں یتیم کر کے رکھ دی تنگیں بادو کار کے مکان مصمار کر کے سٹھٹر دی سبی کے اندر بچے ربوک اور پیاس اور افلاس کے ساتھ مار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں آپ اس کے کن کافروں کی باتوں کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ گھنڈے ہیں وہ آپ کو اپنی جنگ کے اس حصے میں شامل کر لیتے ہیں بھی جاتے وقت ایسا تاثر دے کے جاؤ میں ملک و قوم کا کچھ نہیں کھا کے گیا اوہ تُو کھا کے نہیں گیا ملک و قوم کو تُو فائدہ دے کے گیا ابھی کس طرح مسلمانوں کو کرش کرنا ہے ان کی تحضیب ہم پر مسلط نہ ہو جائے اس سے وہ تحضیب اڑا کے رکھ لیں آپ ان کی چھوٹی چھوٹی نہیں جی خال لیا جا رہا ہے وہ جی ٹونی بلیر نکل گیا جی وہ جی دوسرا جو ہے ڈیوڑ کیمران وہ جی خال لی جائے آپ تو بے خوف ہیں وہ جاتے وقت ایک ایسا تاثری ان کو پتا ہے مسلمان کرپشن سے تانگ آئے ہیں جاتے وقت ایسی دو ایک باتیں گئے مسلمان راضی باضی ہو جائیں گے بھی جو جو عجیب کمال ہو گیا جنگ انٹالوجی پر جیتی جاتی ہے جب تک اسلامی انٹالوجی اسلامی نالج اسلامی وزنم مسلمانوں کے اوپر ہاوی نہیں ہو جاتا ہے یہ مسلمان وہ علم کے موطی وہ کتاب بھی اپنے ہوا کی دیکھو جو یورپ میں اس کو تو دل ہوتا ہے سی پارا اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تھا اور تجھے مسلمان تجھے عقل ہے تجھے پتا ہے کہ اس وقت تیرے ساتھ کیا ہو رہے گا تُو کن اصلاف تھے تیرے جہاں پر رنٹالوجی کی بنیادوں پر جنگ تیرے نبی نے جیتی ہے علمیت کی بنا پر تیرے نبی نے وہاں پر جنگ جیتی تجھے پتا ہے وہ کیا گردون تھا اس نے کہا وہ آسمان کون سا ہے کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو ٹوٹ کے ناکست مسلمان تجھے اپنی پتہ دے چلے بھی تیری جر کہاں جڑی ہوئی شاک جب ٹوٹتی ہے تو وہ دوسری جگہ پہ پتا لگتا ہے کہ درخت اس فلانی جگہ سے ٹوٹی اقبال نے کہا اپنے آپ کو دیکھ کہ تُو کس سے لگ ہو کے رہ گیا ٹھیک ہے وہ علم کے موٹی وہ کتاب میں اپنے آبا پانچ ہزار مخطوطے تو ابھی پڑے ہیں سعودی عرب بڑی مشکل سے وہاں سے رہ گئے وہ علم کے موٹی وہ کتاب میں اپنے آبا کیا آپ کہتے ہیں کہ حوالے کہ ہیں حوالے کہاں سے لادیں آپ کو آپ کی تاریخ میں کچھ چھوڑی تو بہت چیزیں چھپ چھپا کے ہمارے سامنے آگئیں کہاں سے لادیں آپ کے وہ مخطوطے کتابیں سلطان ٹیپو کو مارنے کے بعد اس کی ڈھائی لاکھ کتابوں کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے جس کے اوپر سونے چاندی کے کور چڑھے تھے وہاں ملکہ برطانیہ کے بریٹش میوزیم میں پڑھی اس میوزیم کی ذرا ہمیں جانے بھی نہیں دیتے دیکھنے بھی نہیں دیتے ان کی منتیں کرتے ہیں وہاں پر جا کے سکولر بھی خدا کا واسطہ ہماری کتابیں دیکھنے دو نہیں کتابیں بھی دیکھنے تھے پورے ملک سے سونا کٹھا کیا یا آپ کے یہاں سے کتابیں کٹھیں آپ کہتے ہیں جی ٹرینے بنا گیا جی انگریز کا نظام بڑا اچھا تھا ڈی سی کا ڈی سی آپ کو بلا کے وہ چھتر بھیرتا تھا جتنے آپ کے ملنگی شنگی جتنے لوگ تھے ان کو ڈاکو مشور کر گیا آپ کو آپ اپنے ہیروز کو بھل گیا آپ کو پتہ نہیں کہ خرل خان کون تھا دوسرا تیسرا کون تھا چک چاپ کر کے آپ کہاں جی بس ٹھیک ہے ڈاکو ہوں گے ان کو ڈاکو مشور کر گیا خود اپنے دور میں امن ساری تھی آپ کو پتہ ہی نہیں انٹالوجی کی بنیادوں پر ساری جنگ جیت گیا اور مسلمان جو مرضی کرتے رہے جب تک مسلمان اپنی انٹالوجی ٹھیک نہیں کرتے اپنی اسلامیت اسلامی علمیت انٹالوجی کا ترجمہ اسلامی علمیت اسلامی تاریخ اپنے انبیاء اپنے صلح اپنے زہاد اپنے عالم اپنے فاضل اپنے بزرگوں کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد ان کی طرح کے اپنے قابلین کے افعال اور ان کے عمال کو جب تک نہیں قبول کرتے جو وہ کرتے تھے جس طرح وہ فقر کی زندگی گزار وہ نہیں کرتے ختم ہو جائے اور یار رکھے قوم شکست نہیں کھاتی قوم شکست جب بھی کھاتی ہیں وہ علمیت کی بنیاد پر کھاتی یہ آپ کہتے ہیں بمبوں سے بندے مرتے ہیں مار لیے پھر امریکہ نے انچاس وہ فوجے لے جا کے افغانستان میں وہ پھر تالبان اٹھ کے آ جاتے ہیں وہ پھر اٹھ کے آ جاتے ہیں وہ پھر اٹھ کے دس سال ہو گئے ہم پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے وہ مرتے ہی نہیں کسی صورت کیوں وہ کسی بنیادوں پر کھڑے ہیں وہ کسی نظریہ کی بنیاد پر کھڑے ہیں چلو اچھا برا ہمیں اسے بات کی بات ہے بحث ہو گئی لیکن وہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں تو لگان پر انچاس فوجے بمبوریاں کرتی ہیں گھر تباہ کر دیئے سب کوئی لیکن علمیت ہے کیسی شہر علم قوت ہے علم دنیا کے در صرف یہی ایک قوت ہے اور کوئی قوت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر جو بھی بم بنیں گے جو چیزیں بنیں گی جو فوجے تیار ہوں گی وہ ساری علم کی بنیادوں پر ہوں گی اور علم والا کلاش ہو اس کے ہاتھ میں کوئی بے تیغ بھی لڑتا ہے مومن ہے سپاہی اقبال نے کہتا کہ کافر ہے تو کیا شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ اس کو ہوتا ہے کہ میرے پاس بام بے ایٹم بام بے ہائیڈروجن بام بے ٹینک ہے فضائیہ ہے ڈیزی کٹر ہیں تباہ کر کے رکھ دیں نا مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن کے پاس انٹالوجی ہوتی اسلامی وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے دن دات اس پہ گورو فکر کرتا ہے قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کی اندر سے نکتے نکال نکال کر سوچتا ہے بھی میرے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کیا شاید دیئے وہ اس بات پر سوچ دار جب بھی قوم میں غلبہ پاتی ہیں علمیت کی بنیاد پر وہ غلبہ پاتی ہیں اور جب بھی ہاریں گی علمیت کمزور ہو جائے گی اس حملی قوم تباہ ہوگی کوئی وجہ نہیں ہوتی وہاں پر علمیت پر کسی قوم کا جب تک ایمان نہیں رہتا وہ جب تک ایمان نہیں رہتا وہ ختم ہو جاتے علمیت مضبوط ہو تو فیرون کے دربار میں موسیٰ علیہ وسلم جیت جاتے علمیت مضبوط ہو تو وہاں پر علمیت کی بنیاد پر ابراہیم آگ کے اندر اندرالہ ہوا باہر نکال دیا جاتا ہے علمیت کی بنیاد مضبوط ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو ٹکڑے چاند کر کے پھینک دیا جاتا ہے علمیت کی بنا ہو تو یوشہ نبی کے لیے سورج کو کہہ دیا جاتا ہے یہیں پر کھڑا ہو جائے مسلمان کی علمیت ہے کوئی شایہ نہیں چار کتابیں اسے پڑھ کے بزرگوں کے حلات چاند خرافات اور واقعات سلسنا کے وہ کہتی ہے ہمیں عالم ہوگے داڑی رہا خلیشل وارے انچی کا لیجیو ہم بڑے عالم ہوگے آپ کہا ہے آپ عالم ہوتے آپ کی علمی بنیادیں یہ ہوتی رفائی جہین فاتحہ خلف الامام یہ آپ کی علمیت ہے ہے یا ابھیر آپ لوگوں کے پیچھے حامین پڑھنی ہے کہ ماتم کرنا جائے جا کہ نہیں دانت نکالنے کہ نہیں آپ ان روایتوں پر ابھی تک بھسے ہوئے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تین صدیان لگا کے انہوں نے اتنا مواد جمع کر دیا بھی پوپ جو پچھلا دو پوپ پہ لے گیا چھتیس کتابیں فلسفے کے اندر اس نے صرف ہینڈ کی رائٹ کی رائٹ چھتیس کتابیں آپ کے عالم کون سا ہے جس نے فلسفے کا مجودہ دور میں راد کوئی علمی طور پر کیا کوئی عالم جماعت اسلامی کے وہاں پر ہم ایک بیٹھے تھے جماعت میں منصورے میں ایک ولیمے پہ گئے حافظ دریس صاحب سے میں نے پوچھا بھی کوئی آج تک جماعت اسلامی کا ترجمان القرآن چھپتا ہے اس کے اندر کوئی علمی راد مولانا مدودی کی وفاق کے بعد آیا ہاں آیا نہیں پر بندے ہیں ہمارے پاس مولانا مرحوم پاس بیٹھے کہتے دیکھ لیا کاشے تجھے کس طرخایا میں نے کہا یہی تو بات ہے اب بندہ آپ کے پاس کوئی ہے نی جی علموہ آگئی چھاپ دو ہے نی جی اس کے اندر یہ چیزیں چھاب دو جی وہ علمیت کی بنیاد پر رد ہو رہا ہے آپ اس علموہ آگئی پڑھا رہے پیام میں عمل پڑھا رہے یہ پڑھ کے آپ نے ٹھیک ہونا آپ کی تو روایتیں جھوٹیں حدیثیں آپ کے پاس جھوٹیں واقعات آپ کے پاس جھوٹیں آپ کو اپنے نبی کی بارے میں اگر کوئی پوچھ لے بھی نبی تیرے کو کس بنیاد پر میں ماننے ہوں بتا آپ مجھے کتنے آپ میں سے لوگ ہوں گے جو ہوا ایک غیر مسلم کافر بھی آپ کے پاس آکھے میں بتا یہ بایدان کس طرح بندہ مسلمانوں سے ڈیفائن کریں ڈیفائن کریں دو منٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا بھی اس مسلمان ہونے کے لیے شرطیں کون کون سی ہوتی ہیں کسی کو اگر مسلمان نہیں پتا مسلمانوں کو یہی کچھ نہیں پتا یہ علمیت کی بنیاد پر وہ کام کریں کہ پھر نبی علیہ السلام جب علمیت کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں نا بی بی فاطمہ کے دار پر چلا گیا جا کے کہتا حسن السین کے واسطے سے تُو اپنے نبی کو کہہ کہ بھی تُو ہم سے یہ نا رک جائے کچھ دے اپنے ابے کو منا انہوں نے کہا وہ ہمارے عورت تھی پڑی لکھی ذہین جینئس کام العورت اس نے کہا اس جنگ کے اندر ابو جہل جو تُو نے شروع کی تھی بڑکائی تھی تیرے بڑوں نے اور تُو نے اس میں ان بچوں کو اس لیے لے کر آتا ہے اب بات علمیت پہ ہونی حضور نے فرمایا بس چڑھائی ہم ہی کریں گے سرکار نے جا کے علمیت کی بنیادوں پر جب اپنی فوجیں کٹھی کر لی مضبوط دفاع کر لیا پھر آپ گئے خود جس شہر سے نکالا تھا اس شہر میں پیغمبر پھر داخل ہوا لیکن داخل اس طرح اس طرح سے ہو کر سرکاری دعوی جو ساتھ تھا وہ اس طرح نیچے جھکا ہوا تھا وہ اس لیے پر لگ رہا تھا فاتح و عام فاتح لوگ کی طرح نہیں نبی داخل ہو نبی نے جا کے وہ غیر اور مشرکانہ علمیت کی بنیاد پر وہ سارے جتنے تھے جتنے بچتے خانے کابے کے اندر اٹھا کے پیغمبر نے بائی نکال کر پھینک دیا خانے کابے کو پاک صاف کر دیا آپ کے یہاں پر چار بندے کسی دائمائیں صحیح دے کرتے ہیں آپ ان کو سوائے کافر مشرکانہ علمیت کی کہاں بھی کوئی نہیں کچھ ایسا کریں جسے لوگ جو اسے کر سکیں اپنی علمیت پر فخر کریں اور علمیت بغیر ایمان کے پیدا نہیں ہونی جدید علمیت پر تنقید کریں کہ تو یقین کریں اگر اب یہی رانہ حال تو نقصان اپنا بھی ہونا اور لوگ کا بھی ہونا ہے آج کی بات سمجھ لیں کہ مولد ذات کا ظہور صرف اس واسطے کیا جاتا ہے کہ نبیوں کو تقویت مل جائے پوری کہ یہ ممولی نہیں ان کے پیچھے بڑی قوت ہے جو کام کر رہی ہے یہ اتنی مضبوط جنگ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کائنات کے اندر کے بندے ہوئے قوانین کو توڑ کر وقتی طور پر نئے قواتین ابوری قوانین رائز کر دیتا اسی وقت چینوں کے اندر سے ظہور ہونے شروع ہو جاتی ہے اس قدر مضبوط جنگ ہے اس جنگ کی اہمیت سمجھانے کے لیے میں نے کہ اگر آگے یہ جانگے چل دی کیسے ایڈیولوجیکل وار یہ پہلا میں نے آپ کو سمجھایا دوسرا میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ اللہ پہلے تھا بنیادی گفتگو جو ہم نے پچھلے جمعے میں کی پچھلے جسے پچھلے میں اب جو گفتگو ہوئی کہ موجزہ اہمیت صرف اس کی بتانی کہ ممولی موضوع نہیں ہے موضوع بڑا اہم ہے جس دن یہ موضوع ہو جائیں لوگ ادارے صحیح ہو جائیں پیسہ لگ گیا مسلمانوں کی یہی ایک عاد ادارہ بن گیا بچے اٹھ کے اور مسلمان کھڑے ہو گئے ایسی کی تیسی بدلتے چلے جائیں گے حالات لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سرمایہ بلکل کہیں بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے بیچار وہ تیار کر لو جہاد کے نعرے لگا لو بھرانے کام کر لو یہ کر لو وہ کر لو ایک دوسرے کی کانفرنسے کر کے بیستیاں کر دو ایک دوسرے کا رات کر دو ہیکیں لگا کے قرآن جید پڑھ لو یہ ہمارے پاس ہے لگائی رکھیں اس سمان کو جال گیا تو پھر انشاءاللہ چودہ صدی چلا کوئی نہیں اب اور کے کچھ کوئی فہم نہیں آپ چاہتے ہیں تو اس میں رہیں اپنے اندر جب تک یہ صحیح بنیادوں پر کام نہیں ہوگا اتنی دیر کر ہم علمیت کی جنگ جیت نہیں سکتے وہ آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین